اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب فہریت سے آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ایسٹر امس پراتے رہے ہیں ایوہ ریاکشن چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ملتے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عمران حلا اور میں پروفیسر بناظر حسین تو آج ہم جس ویڈیو پر ریکھ دینے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے سلی سلیبٹریز ریاکشن آن بائی کارڈ بالی ووڈ ٹرینڈ روست بالی ووڈ روست بائی کارڈ بالی ووڈ ٹوی برو سار کی یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو بہت ہی فنی ہونے والی اور ساتھ میں انٹرسٹنگ بھی ہونے والی ہے بائی کارڈ کیا ہے سلیبٹریز نے بھی تو فیر ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا ریو اینڈ پر دیتے ہیں اس سے پہلے جو بائی ابھی تک ہمارے چینل پر نیا ہے اور انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ اس بات کی ساب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اور اپنے ٹرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آنے والی آر نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک ہون سکیں اور آپ ہماری فیملی بہیسا بن سکیں ویڈیو سٹار کرتے ہیں ویڈیو سٹار ناو موسیقی 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 اور اب تو بولی وڈ مووی کے لگاتار ہو رہے بحثکار کی بجاہ سے کچھ اردو وڈ ایکٹر تو اتنے بابلے ہو چکے ہیں کہ ارجن کپور نے تو یہاں تک کہہ رہا کہ لوگ ہماری چپی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت برداست کیا اب ہم سب کو ایک جوٹ ہو کر لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا مطلب یہ چوٹیاں خود کے بلبوتے تو آج تک گھنٹا کچھ نہیں کر پایا خود کے نام سے زیادہ ملائکہ کے بوئی فرینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے نیپورٹیجم کے نام پر کچھ مووی ملتی ہے وہ بھی زیادہ تر فلوپ یہ لوگوں کو سبق سکھائے گا پرسنالٹی کے حساب سے کچھ زیادہ نہیں پھول رہا مطلب بندے کی مووی کا نہ کوئی بحثکار کر رہا تھا نہ کسی کو اس سے کوئی مطلب تھا لوگ شانتی سے آمیر خان کی مووی لارز سنگھ چڑڑا کا بحثکار کر رہے تھے پتہ نہیں بندے کو کیا چلو ہی کہ لوگ بھی اس سے یہ بولنے پر مجبور ہو گئے اور یہ حالت صرف اس بندے کی نہیں ہے پورے اردووڑ کلاکاروں کی یہی حالت ہے کوئی بولی ووڈ موویز کے ہو رہے بحثکار سے اپنا آپاک ہو رہا ہے تو کوئی بوئی کورٹ ہونے کے در سے خود ہی اپنی مووی بوئی کورٹ کرنے کی مانگ کر رہا ہے مطلب بھائی کوئی دھنکا ایکٹر اپنی مووی کو بحثکار کرنے کی بولتا تو تھوڑا چلتا بھی یہاں بحثکار کرنے کی بول کون رہا ہے یہ تھرڈ کلاس ایکٹریس تاپسی پننو جس کی مووی بینا بحثکار کیے خود ہی نہیں چلتی اور جو دو چار لوگ ان کی موویز دیکھنے بھی جاتے ہیں تو وہ دیش کے وہ یوہا پریمی جوڑے جن کو کھالی تھیٹر میں اپنے اندر کی فیلنگز کھالی کرنی ہوتی ہیں اور اس عورت کا ہندو دھرم کے پرتی سممان بھائی نہ صرف اس عورت کا یہ ٹکڑے ٹکڑے سنگٹھن کے ڈائریکٹر انوراک کسیب کا بھی ہندووں کے پرتی سممان دیکھ لو تیا بھی جلایا تو جوتے چپل پہن کر وہی دوسری طرف ساؤت ایکٹریس تماننا بھائی یہی فرق ہے ان ساؤت اور اردووڑ کلاکاروں میں ایک طرف ساؤت کے کلاکار ہندو دھرم کا سممان کرتے ہیں دیش کی عجت کرتے ہیں اور وہی دوسری طرف یہ اردووڑ کلاکار ہاں بھائی بھین جی کے حساب سے تیمور واریر ہے ہاپی سائید سوصل برکر تالیوان ہیومن رائٹس کی سنستہ چلاتا ہے مسود اجر شانتی دود ارے تمہاری بھین کی مطلب بھائی واریرز کا اودھارا نے بھی دیا تو کل لوگوں کا سکندر تیمور کا جیسے ہمارے بھارت کا تو کوئی یودہ رہا ہی نہیں بھائی ان اردووڑ کے حساب سے لاکھوں ہندووں کا قتلیام کرنے والے جہادی مغل واریر اور بھارت میں جن میں مہارانہ پرتاب پرتبیرات چوہان چھترپتی شیواجی جیسے یودہ واریرز نہیں بھائی ان اردووڑ کلاکاروں نے دیس میں ایسا ماہول بنایا ہوا ہے جیسے کہ اول ان کی برادری کے لوگ ہی سانتی دودھ ہیں باقی دوسرا کوئی نہیں کسی کو ہندو ہونے پر شرم آتی ہے تو کوئی ہندوٹ کی تلنا تالیوان سے کرتا ہے کسی کو بھارت میں رہنا آسوڑکشت لگتا ہے تو کوئی ہندوستان کا کھا کر پاکستان کا گھرگان کرتا ہے اور تو اور ہولی دیوالی جیسے ہندو تیوہاروں پر تو گیان دینے ہر اردووڑ کلاکار آ جائے گا کہ پانی بچاؤ پریابرن بچاؤ لیکن بات جب اید کی آتی ہے تو سارے کے سارے اردووڑ کلاکاروں کے موں میں بابا سیر ہو جاتی ہے کسی کے موں سے سیب اینیمل جیسے سب دن ہی نکلتے بھائی ابھی تو سچا یہی ہے کہ ان اردووڑ ایکٹرز نے ہندوؤں کو صرف نوٹ شاپنے کی مسین بنایا ہوا ہے یہ ہندوؤں کو اپمانت بھی کریں گے اور نوٹ بھی ان سے ہی شاپیں گے بھائی یہی وقت ہے ایک جوٹ ہونے کا ان کو ان کی اصلی اوقات دکھانے کا اگر ہم ایک جوٹ ہو کر ایسے اردووڑ ایکٹرز کا بحثکار کرتے رہے تو چال پاس سالوں میں بولیورڈ پوری طرح اب کچھ لوگ گیاں پہ لیں گے کہ انڈین اکونومی میں بولیورڈ انڈسٹری کا بڑا یوگران ہے بھائی ساؤتھ فلم انڈسٹری بھی انڈیا میں ہی ہے وہ کونسا لندن میں ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے کم سے کم ساؤتھ کے کلاکار دیش اور دھرم کی اجت تو کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے بھائی اس بیچ میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر کسی بھی فلم سے کوئی دیش دروہی یا ہندو دھرم کا اپمان کرنے والا کوئی بھی بندہ جڑا ہے پھر چاہے وہ ایکٹر ایکٹریس ہو یا ڈائریکٹر پروڈیوسر ہو یا سکرپٹ رائٹر تو سالہ اس مووی کا بحثکار ہونا ہی چاہیے اور میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ نے ان لوگوں کو پہچان کر ان کی فلموں کا بحثکار کرنا شروع کیا تو سالے سب کے سب لائن پر آ جائیں گے پھر یا تو یہ ہمارے دیش اور دھرم کا سممان کریں گے یا بولیورد فلم انڈسٹری ہی چھوڑ دیں گے بھائی ہم لوگوں کی طاقت ہماری ایکتہ ہے اوہ یہ ایکتہ نہیں یونیٹی اگر ہم ان لوگوں کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں تو ہر اردو بٹ کلاکار کا یہی رییکشن ہوگا دوستان کہاں پہ پتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو تو ویڈیو ختم ہوئی ہے تو ویڈیو دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو بس طرح سے یہ بائی کارڈ کر رہے ہیں اور سلیپ ٹریز بھی یہ ساری چیزیں تو کان کا جو ہے وہ بزاق بان کی پیرا کے لئے انڈیا میں جن پہ ایک حروج ہوتا تھا یہ واقعی حروج اور زوال جو ہے تین کانز ہیں اپنا انڈیا کے جنہیں انڈیا کے انڈسٹری کا کنگ مانا جاتا ہے اور وہ تینوں کی فلموں کا دیکھر بائی کارڈ کر رہے ہیں پہلے شروع کان کی فلم کان بردان تھی اس کا بائی کارڈ ہوا ملال سنگھ جنڈا کا بائی کارڈ ہو گیا اور اتنی اگر آپ کو بھونی طرح پلاب ہوئی ہیں کہ آپ یہ سوچیں یار بھی ایک سو واسی کروڑ رکھا وہ اس پر انڈیویرسٹ کر رہے ہیں اور دوستہ کچھا ہے پچاس کروڑ ہے ایک ہفتہ وہاں بھی پچاس کروڑ دیو طرح سوڑ دیکھیں کتنا اس کا نقسان برداشت کرنا دے گا یہ دل ایسا ہوئی یہ نقسان ان کے لئے برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ان کو پیدا ہو تو تب ہی ایک کچھ رہتے ہیں نقسان ازالے کی طرف جائیں تو یہ وہاں بھی حضیبت میں پڑ جاتے ہیں پھر اوپر ان کے اوپر ان کی عوام کا پریشر دیکھیں کتنا ہے کتنا ہے کہ وہ میرے کاوال میں گھرزیں بھی نہیں نکل سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اروج پر ہمیشہ زوال بھی آتا ہے اور زوال اور اس کے اروج بھی آتا ہے یہ بھی چیزیں دیکھنے ملی ہوتے ہیں جن پر واقعی ایک ٹائم کا کہ ان سینوں کے اروج اور اس لیے زکین بولا جاتا ہے نہیں میرے آگے آپ کیا زوچتے ہیں کہ زوال ان کا جو شروع ہوتا ہے وہ کس وجہ سے شروع ہو رہا ہے اس میں آپ ناظر بھی دیکھو نا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کی رس و مات کو کیا رکھنا چاہیے کیونکہ چیزیں دیکھو نا اب مسلمان ممالک ہے پاکستان یہاں پہ کوئی اداکار کوئی بھی ہیرو اب دیکھو کس طرح کی سوال اٹھائے گا نا آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک لڑکی تھی ریبا عمران ریبا عمران اس نے صرف یہی کہا تھا کہ کیا آپ ہندو مذہب مسلمان لڑکی یا لڑکے ہندو مذہب میں شادی کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو ہندو مطلب ہے مسلمان چاہیے ہندو ہوں گے تو کتنا بڑا اس نے بہت غلط بات کی تھی اور کیا ہوا اس کو اپنا چینل بھائی کرنا پڑا لگا اس کے پر کتنا میڈیا نے بلکہ چینل کو بائی کارڈ کرنے کا کہا گا کہ انڈیا پر جو ریکشن کرتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے عوام کتنی جذبے میں آگئی اس کے لفظ کلنے سے اس طرح سے آپ یہ خان ہے یہ ہیں تو انڈسٹری کے کنگ لیکن اگر یہ انڈیا کے کوئی مطلب ہے بزوان کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جو ان کے گارڈ ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی اپنی رہ دیں گے نا یا مووی میں ان کا سینل لائیں گے تو صاف جا رہے وہ بھی عوام ایسی بڑک اٹھے گی تو یار آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ ایکٹر آپ یہ دیکھیں کہ عوام بھی پھر پتہ نہیں کیا سوچتی ہے اگر یہ ایکٹر پاکستان کے خلاف آپ فلمیں بناتے ہیں تو اس کو زیادہ پسند کی جا رہے ہیں یار ٹھیک ہے نا وہ اب اس کو اپنے ملک میں بھائی دیکھو نا ایک رول ان کو دے رہے ہیں تو صاف زیادہ ان کو وہ چیز پسند ہوگی جو ان کے دہرے میں ہوگی جو ان کے دہرے اقلاق سے باہر چلی جائے ہیں اور اگزیمپل ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب صاف زرے آپ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ان کو لوگ پسند کتنا کر رہے ہیں اس چیز کو اب یا تو یہ چیزیں یہ چھوڑ دیں اب آپ کو پتہ نا عویسی صاحب نے یہی کہا تھا نا جس کے بارے میں یا تو پھر کہ وہ انڈیا کے ہیرو ہیں لیکن میری نظر میں وہ ہیرو نہیں ہیں یا تو پھر اس سے وہ مکمل بائی کر رہے ہیں اس چیز کو ختم کر دیں لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو اپنی فیملیز کو بھی انہوں نے اس چیز میں لے کر آنا اس فیلڈ میں تو جب انہوں نے یہ چیز بھی سالسات کرنی ہے یا تو یہ بیجنس چھوڑ دیں یہ بیجنس بھی نہیں چھوڑ سکتے تو جب یہ بیجنس نہیں چھوڑ سکتے تو بھائی ان کو ان کے دہرے کا کیا رکھنا پڑے گا چاہے جس نے بڑے یہ جتنے مردی کینگ ہو جائیں یہ تو چیز ہے نا آپ دیکھو نا آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ جس وقت جس بندے پر کوئی خورے علاقات آتے ہیں یا عوام کا پریشر ہوتا ہے یا اس وقت ایسے علاقات ہو جاتے ہیں کہ اس کو مشبوری بن جاتے ہیں اس ملک میں رہنا ہے تو کس وجہ سے مطلب ہے کہ عمر کاں یا سلمان کاں انہیں بیان دیئے کہ انڈیا میں اب قید کی طرح ہو گئے ہیں یا انڈیا چھوڑنا چاہتے ہیں اب چلو فلموں کا تاہب بائی کٹ ہو گیا لیکن اس کو ہٹ کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں علاقات وہ ہمی کینگ انڈسٹری کے لیکن پھر بھی صرف مسلمان کی نیازم میں اٹھ کیا جاتا ہے اگر ان کو مسلمان کی وجہ سے ہٹ کیا جاتا ہے تو پہلے ان کا نام اتنا بڑا بکنگ کیوں بنایا گیا ہے ان کو اتنا مرتبہ اس کی عزت کیوں جی گئی ہے یا لیکن ان کا مذب اسلام ہے یا وہ مسلمان ہے اصل میں بات آپ دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ جو مووی بنی ہے لال چٹہ اس میں مطلب ہے کہ آپ جو پروڈیوسر تھے پوری انڈسٹری میں شامل تھی تو یہ ایک عمر خانے تو صرف نہیں بنائی اس میں رائٹر بھی تھے مطلب ہے پروڈیوسر بھی تھے کیمرہ سارے تھے جو جنہوں نے مطلب اتنا زیادہ اس پر بجٹ ہوا ہے جو ایک جس نے فلم بنائی ہے رائٹر ہے جو پروڈیوسر ہے ہم سب کو اس نے کہا ہے بائی کرتے ہو عمر خان کے علاوہ جو ایسی فلمیں بنا رہے ہیں ان کا بھی کروست کرتے ہیں تو صحیح سے زیادہ بیجنس کریں تو انہوں نے ایک حقیقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ انڈیا میں نہیں صاحب سے فرسٹ امپریشن ایسی دا لاسٹ امپریشن سب سے پہلے تو چلنی تھی موویز انڈیا میں تو انڈیا سے اس کو اچھا رسپونس نہیں ملا تو صاحب سے وہ باقی ممالک میں بھی اب نہیں ہے اور آپ یہ کہے کہ ایک قوم جو ہے نا اس کی طاقت ہے وہ یکجہ میں اور یونٹی میں ہوتی ہے اور یہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے واقعی کوئی شاکنی تیورو صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اگر ہم ایک یکجہ ہوتے ہیں نا تو کچھ بھی کال سکتے ہیں یہ واقعی حقیقت ہے تو اگر نیکس ٹائم ایسے یہ کرتے ہیں ایدرکات تو ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ملا سکتے ہیں مطلب ہے ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا ٹھیک ہے یہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کا بھی سوچیں اور مسلمان ہیں تو اسلام کا بھی سوچیں میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب کو یہ کوئی بھی مذہبی چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے کسی دوسرے مذہب کے لوگ کی دل لازاری ہو اور وہ اس چیز سے وہ مطلب ہے اس کو جو چیزیں یہ برداشت کرنے والی نہ ہو کوئی بھی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن آج ہم جس دور میں جا رہے ہیں ہم چاہتے یہ ہمارے پاکستان میں بھی اس انگوگیز بندی ہیں جو کہ انڈیا کو ترگٹ کیا ہے ہمیں سکھائی یہی گیا ہے ہمیں بلی جی نفقت کا ہمارے اندر جو ہے وہ پورا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے خاص طور پر جو بڑے بڑے سلمٹریز ہیں جو ایڈوکیٹن لوگ ہیں جو سکالر ہیں ان کو تو چاہیے کہ اس چیز سے اس فتنے کے ساتھ سے بچیں اور صاف در ہے انڈیا میں ان کی پیدا ہوئے ہیں انڈوستانی ہے وہاں ان کو کھنگ بنایا ہے وہاں بھی ان کو عزت ملی ہے تو صاف در ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے درگزر کریں جو ان کے مردگلو سے جو لوگ ہیں وہ ان سے دل ازاری پیدا ہو تو مل جل کر کام کریں گے تو صاف در ہے اتفاق میں برکت ہوتی ہے مل جل کر اور کچھے ہو کر کام کریں گے تو صاف در ہے اور اس میں ملک کی پیدا ہے ملک ایک تو یہ نا انہوں نے تو ایکٹرز جو ہیں اگر مشہور کرنا ہے تو وہاں نہیں کرنا ہے اب مجھے تو اس مووویز کا بھی نہیں پتا چل رہا میں نے تو ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے کہ اس میں سین کیا کیا ہوئے ہیں اس میں یہ نا مین اس کا جو ایک آتن وادی پاکستانی ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جانتا ہے ایسا ہے جس کی وجہ سے بھائی تک کیا گیا ہے اس پر رحم دل ہوئی ہے اس میں تو آپ یہ دیکھو یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے خیر یہ اگر یہی وجہ ہے پاکستان نے بھی تو ادھر سے چائے پلا کر بھیجیا تھا اور ویسے بھی مطلب ہے اس سے تو علانہ کے یہ چیزیں دکھانے سے چاہیے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان محبت پہلے ہیں علانہ کے یار محبت کا ثبوت پاکستان نے دیا ہے ہاں انڈیا نے ثبوت نہیں دیا وہ تو صرف ایک فلم دیا علانہ کے مطلب ہے اگر مذہب کو چھوڑ کر انسانیت بھی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے کہ انسانیت کس چیز کی انام ہے تو اگر اس طرح کا ہو بھی جاتا ہے تو انسانیت تو ہی چیز کی ہے اصل میں مناظر بھئی وہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کے منفی بھی پہل ہوتے ہیں اور مصبت بھی ہوتے ہیں اب دہشتگرد ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ ہر بندہ آپ کو دیکھو نہ وہ بھی جب دہشتگردی پہلاتے ہیں تو کتنے مسلوم بچے مطلب جب بھی کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے ان کا دہشتگرد کوئی بزہ بڑی ہے کوئی لیجن نہیں ہے نہ یہ مسلمان دیکھتے ہیں نہ انگو دیکھتے ہیں نہ کافر یہ تو کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کرنے کی باتیں ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور دوسروں پر ٹائک کرتے ہیں یہ مسلمانوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ بات کرتے ہیں جو امریکہ اس چیز کو بار پر کرتا ہے امریکہ میں خود کے شملے نہیں ہوتے اتنے زیادہ ہوئے ہیں کوئی ایسا ملک بچہ مجھے بتا دے کہ جس میں یہ نہ ہوا ہو ہر ملک میں ایسا ہر ملک میں دہشتگردی ہے لیکن یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا اب دیکھو کہ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی یہ ہے نا تو یہ اپنا ان کی عوام کا فیصل ہے اس پر عام کون ہوتے ہیں لیکن ہم تو ریکشن ہی دے سکتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی سمجھ آ جائے آپ کی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس کا جو حال ہے بھائی ہمیں اپنی رائے کا اظہار دے سکتے ہیں نیچے دیئے کہ آپ پتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے اور کیا سے اس کو مطلب ہے یہ جو ایشو بن چکا ہے جس کو کیسے ختم کی اجازت کرتا کہ یہ جو اتحاس طور پر جو انڈیا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ واپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہے ہیں اور نیکس ٹیلوز پر کیا ردے میں آ سکتا ہے اگر تمہارا کوئی ایسے کرتا ہے بلکل ایسے ہی ہے چلو بھئی آج کی ویڈیو جہی تک کہ اگر آپ لوگوں کو ماری کی ویڈیو اچھی لگیا تو اکمائٹ سکتے ہیں اپنے راہ کا اعزاز ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ پھولے گا ملتے ایک نئی ویڈیو پسکتا تب تک ہم اجازت دیجئے گا اللہ بیس موسیقی